روس یوکرین جنگ سے توڑی ایک اور بڑی خبر پوتن کے بے حد قریبی اور روس کے پورو راشپتی دمیتری میدویدیو نے امریکہ اور نیچو کو صاف چھتاونی اب دیئے اور کہا کہ اگر روس کے خلاف یوکرین کو اور زیادہ گھا تک پراد انہیں ختیار دیئے گئے تو دنیا پر فرماڑو جنگ کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا روس کے پورو راشپتی دمیتری میدویدیو نے یہاں تک کہہ دیا کہ روس اپنے وجود کے لیے ہر طرح کی جنگ کے لیے تیار ہو چکا ہے یوکرین میں نیٹو اور امریکہ جو کچھ کر رہا ہے پوتن کو اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے اسی لیے اب پوتن نے امریکہ کو ایک نیا سرپرائز دینے کی تیاری کر لیا ہے پوتن نے یوکرین کے بعد اب ایک اور مورچے پر بہت ہی خطرناک قدم اٹھا لیا ہے پوتن کا نئے فیصلوں کو امریکہ کو پرماڑو حملے کی دھمکی دینے سے کم نہیں پوروی روس کا ایک سیکرٹ ایئر بیس یہاں پر بلادی میر پوتن کا ایک آرڈر آیا اور پورا ایئر بیس ایکٹیو ہو گیا میشن کے لیے فوراں روس کا ایک خطرناک یوکرین مم ورشت تیار کیا جانے لگا یہ پوتن کا بہت ہی پاورفول شو ہے جو دنیا میں بہت سے دیشوں کی دھرکنیں بڑھانے والا ہے پوتن کا پرماڑو حملے کا لانچنگ پیچ ایکٹیو ہو گیا ہے کیا پوتن کا میسائل والا بڑا آرڈر بھی جلد آنے والا ہے ایسی باتیں اس لیے کیونکہ یہ تصویر سابط کر رہی ہے کہ یورپ کے بعد وہ اور بڑے وارڈزون والا در ستہ پر آ گیا ہے پوتن نے یورپ کے بعد ایشیا پیسیوک شطر میں بھی اپنے پرماڑو بم ورشت کا استعمال شروع کر دیا ہے یہ ہے روس کا ٹیو نائیٹی فائیو نیوکلیر بومر روس نے اپنے اس دشکوں پرانے بومر کو اب ایک نئے اور بہت بھی خطرناک مشن پر دینات کر دیا ہے اس جہاز پہ لگے پروپیلر کی آواز گزب کی ہے یہ جتنا زمین پر دراتی ہے اتنا ہی خوف اس کی اوڑان کے بعد دیکھتا ہے اس کے پروپیلر کی آواز ہزاروں میٹر کی اوچھائی سے بہت ساپ سنائی دیتی ہے یہ روس کی پرماہو شرائک والی فیٹ کا بڑا حصہ ہے روس کے رکشہ منترالے نے ایک منٹ کا ویڈیو جاری کر کے بتایا ہے کہ اس کے بہت ہی خطرناک ویمان کا اصلی مفصد کیا ہے ویڈیو کو بہت گوھر سے دیکھئے گا اس ایک منٹ کے ویڈیو میں ویمان کے اندر کا حصہ بہت ہی سیکرٹ طریقے سے کھلمایا گیا ہے کوپپٹ کو ایسے ریکارڈ کیا گیا ہے تاکہ اس ویمان کی اڑان والی ڈیٹیل دشمن کے سمجھ میں ملکل نہ آئے کیا اس پرماڑو بم ورشد ویمان میں ایٹم بم رکھا گیا ہے اگر اس ویمان میں ایٹم بم ہے تو اس کا ٹارگٹ کون ہے کیا پوتن نے اسے اس کے لیے ایئر بان کیا ہے کیونکہ وہ پرماڑو حملے کی گیرانٹی چاہتے ہیں یا پھر یہ جوابی ایٹمی حملے والی طاقت کا حصہ ہے جیسے انگریزی میں سیکنڈ سٹرائک کیپیویلیچی کہا جاتا ہے تی ایو نائنٹی فائیب جب آسمان میں ہوتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے ساتھ میں ہوتے ہیں سکھوئی تھرڈ اور سکھوئی تھرڈی پائیٹر جیت یہ دونوں جیت اس ویمان کو اسکورٹ کرتے ہیں تاکہ دشمن کے ویمان دوس کے اس بم ورشد سے دور رہے آپ اسے پوتن کے آسمانی بوڈیگارڈ بھی کہہ سکتے ہیں جو کسی بھی حالات کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں ان کی ایئر ٹو ایئر مسائل دیکھی جا سکتی ہے یعنی یہ دشمن کے ویمان کو بار گرانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں پورنی روز کے سیکرے بیئر ویس سے شروع ہوئے اس قطرنا قرآن کا انچام کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا لیکن یہ جہاز جہاں سے گزرے کر اس کی کوئی جانکاری ملتے ہیں یہ جہاز تیرہ گھنٹے کے ایک مشن پر ہے اور یہ بیرنگ ساگر سے ہو کر گزر رہا ہے یعنی امریکہ کے علاسکہ کو چھوٹے ہوئے یہ بیمان پرشاند بہا ساگر کی طرف بڑھ رہا ہے یہ سیدھا سیدھا امریکہ اور جاپان کو چیلنج ہے اور پوتن نے یہ مشن بہت سوچ سمجھ کر تیار کیا ہے تیرہ گھنٹے کی اوڑان پر امریکہ اور جاپان کی نصر بنی رہے وہ بھی اس بیمان کو لگاتار ٹریک کرتی رہے آپ اسے پوتن کا نیوکلئر چیلنج کہہ سکتے ہیں جس سے پوروی گھوڑڈر پر امریکہ اور جاپان کے لیے رونگٹے کھڑے ہونا لازمی ہے اس کے بعد آتی ہے باری ریفیولنگ کی کیونکہ ٹیک آف کے بعد لنبی دوری کے مشن کے لیے ویمان کو اور زیادہ ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ٹنکی کو ٹاپ اپ کرنے کے لیے آگے پہنچ جاتا ہے روس کا ٹینگ ویمان IL-78 اور پھر اس میں سے نکلا پائے ٹیو نائنٹی فائیو کے ریفیولنگ پارٹ سے جوڑ جاتا ہے اور شروع ہو جاتی ہے آزمان میں ہی ریفیولنگ یہ دونوں ویمانوں کے لیے بہت ہی خدرنات پل ہوتے ہیں کوکپٹ کا ویڈیو پوری طرح بلر کر دیا کیا ہے دھاکہ اس کے فلائٹ پار یعنی ہوایی روٹ کے علاوہ اس ویمان ٹارگٹ کے بارے میں دشمن کو کوئی جانکاری نہ ملے روس کے پاس ایسے 50 سے بھی زیادہ بومر ہے یعنی پوتن کی نیوکلئر فورس بہت طاقتور ہے یہ بات امریکہ بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے روس اب تک یوکرین میں بیزی تھا لیکن اب اس نے اپنے پر پھیلانے شروع کر دی ہیں لیکن اس کا تازہ چیلنج یہاں بھی امریکہ کو ہی ہے روس یہ دکھانا چاہتا ہے کہ جنپنگ متیلے نہیں ہے اور اگر انڈو پیسیفک علاقے میں امریکہ نے چین کو پریشان کیا تو روس بھی کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا تیو نائنٹی فائید کی ایک خدرناک قران اس بات کا بھروسہ دلانے کی بہت بڑی کوشش پہ جائے گی یہ ساڑھے 600 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے اوڑتا ہے اور ریفیولنگ کے بعد یہ ساڑھے 8000 کلومیٹر کے دائرے میں آپریشن کر سکتا ہے یہ پندرہ ہزار کلو کے بم اور مسائل لے کر اوڑ سکتا ہے اس میں ایسی مسائلیں لگائی جا سکتی ہیں جن کی رینج 3000 کلومیٹر تک ہے ایسے پچاس بومرز میں سے کئی جہاز اب پتن نے جنپنگ کے ریکفیسٹ پر امریکہ، جاپان اور دکشن پوریا کے آس پاس پیٹرولنگ کے لیے دینات کر دی ہیں اس سے پہلے بھی روس اور چین کے برمانو بمورشک بیمان اس علاقے میں ساتھ میں آپریٹ کرتے رہے ہیں روس کے تیو نائنٹی فائیف اور چین کے ایت سکس کے بومر اب پورو بھی چین ساگر اور جاپان کے اوپر مل کر نظر لگتے ہیں یہ دونوں بیمان کئی مشن ساتھ میں انچام دیتے ہیں اور یہی امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے دو دیشوں کے نیوکلئر بومر کا اس طرح ساتھ پڑنا ہوای پرشن سے زیادہ دھمکی بانی جائے کیونکہ یہ دونوں پرمانو حملے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں اس پارٹ ٹو نائنٹی فائیف بومر نے جب تیرہ گھنٹے تک لگاتار پوڑان پھر ہی تو اس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا اس سے پہلے جون میں جب روس اور چین کے بیمانوں نے جوائن پہ ٹرولنگ کی تھی تب ان کو اسکارٹ کر رہے سکوئی بیمانوں کا سامنا جاپان کے فائٹر جٹ سے